آکا شوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں شبانہ بیگم پہلے اس وقت کی اہم خبریں افغانستان میں کابل ہوائیڈے کے باہر خودکش حملوں میں کم از کم ساٹھ عام شہری اور تیرہ امریکی فوجی مارے گئے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے اس حملے کے باوجود افغانستان سے امریکی شہریوں اور دیگر افراد کو باہر لانے کا عمل مکمل کرنے کا اہد کیا ہے بھارت نے کابل میں بمدھماہوں کی سخت مذہمت کی ہے وزیر خارجہ نے سبھی پارٹیوں کی میٹنگ میں کہا ہے کہ افغانستان سے بھارتی افراد کو واپس لانا سرکار کی اولین ترجی ہے وزیر ازارات ناریندر سنگھ ٹومر نے کہا ہے کہ بھارت کسانوں اور سائنس دانوں کی طاقت کے ساتھ دنیا میں سرکردہ رول ادا کر سکتا ہے بھارت نے پچاس پیسز سے زیادہ اہل افراد کو کوویٹ سے بچاؤ کا پہلا ٹیکہ لگا کر ایک غیر معمولی سنگی میل حاصل کیا ہے اور کرکٹ میں لیڈز میں بھارت کے ساتھ تیسرے ٹیسٹ کے آج تیسرے دن انگلینڈ اپنی پہلی اننگز میں آٹھ وکٹ پر چار سو تیس رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا کوویٹ انیس کے مدنظر سامین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں محفوظ رہیں اور یہ چار آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گز کی دوری برقرار رکھیں ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹی کا لگوائیں کوویٹ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں جس کے نمبر اس طرح ہیں 011-2397-8046 اور 1075 اب خبریں تفصیل سے افغانستان میں کل شام کابل ہوائیڈے کے باہر دو خودکش بم دھماکوں اور مسلح افراد کے ایک حملے میں 13 امریکی فوجیوں سمیت کم از کم 73 افراد مارے گئے جبکہ 150 زخمی ہوئے یہ دو دھماکے ایسے وقت ہوئے کہ جب افغان افراد جنگ سے تباہ حال ملک پر طالبان کے قبضے کے تناظر میں ملک چھوڑنے کے خاطر امریکی کنٹرول والے ہوائیڈے میں دافل ہونے کی کوشش کر رہے تھے حکام کے مطابق پہلا خودکش بم حملہ ہوائیڈے کے ایبی گیٹ پر ہوا جس کے بعد مسلح افراد نے حملہ کر دیا دوسرا بم حملہ ہوائیڈے کے نزدیک ایک ہوتیل کے قریب ہوا امریکی محکمہ دفاع کے مطابق ان حملوں میں کئی امریکی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں ادھر امریکی سنٹرل کمان کے سربراہ جنرل کینیت فرینک میکنزی نے کہا ہے کہ ان حملوں کی وجہ سے امریکہ اپنے شہریوں اور دیگر افراد کو افغانستان سے باہر لانے کا عمل بند نہیں کرے گا دہشتگرد گروپ دائش سے وابستہ افغان تنظیم دائش خوراسان نے ان حملوں کی ذمہ داری لی ہے کابل میں امریکی سفارت خانے نے الیرڈ جاری کرتے ہوئے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ ہوائیڈے پر نہ آئیں اب فرانس کے سفیر نے بھی اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ بلا تاخیر یہ علاقہ چھوڑ دیں اطلاعات کے مطابق طالبان نے افغانستان کے دو سرکردہ رہنماؤں حامد کرزئی اور عبداللہ عبداللہ کو گھر میں نظر بند کر دیا ہے بھارت نے کابل میں بم دھماکوں کی سخت مضمت کی ہے بھارت نے دہشتگردانہ حملے میں حلاق ہونے والوں کے کنبوں سے تازیت کا اظہار کیا ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ کابل میں ان حملوں سے اس بات کی ضرورت اور بھی بڑھ گئی ہے کہ دنیا کے ممالک دہشتگردی اور دہشتگردوں کو پناہ دینے والوں کے خلاف متحد ہو جائیں اقوائے متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹینیو گتریس نے اس دہشتگردانہ حملے کی مضمت کی ہے اور دھماکے کی ضد میں آنے والے افراد کے تائیں حمایت کا اظہار کیا ہے فرانس کے صدر ایمانول میخو نے کہا ہے کہ کابل کے حالات تشویشناک طریقے سے بگڑ گئے ہیں اور ان کا ملک امریکی ابتحادیوں کے ساتھ تال میل کر رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہاں سے باہر لائے جا سکے نیٹو کے سربراہ جینز سٹولٹین برگ نے بھی حملے کی مضمت کی ہے اور افغانستان سے لوگوں کو باہر لانے کا سلسلہ جاری رکھنے کا احد کیا ہے ادھر برطانیہ کے وزیراعظم بوریس جانسن نے کہا ہے کہ حملے کے باوجود برطانیہ کابل سے لوگوں کو باہر لانے کی اپنی کارروائی جاری رکھے گا امریکی صدر جو بائیڈن نے کابل ہوائی اڈے پر جان لے و خودکش بم حملے کے باوجود افغانستان سے امریکی شہریوں اور دیگر افراد کو باہر لانے کا عمل مکمل کرنے کا احد کیا ہے انہوں نے ان امواد پر جوابی کارروائی کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے امریکی صدر ان دھماکوں کے بعد وائٹ ہاؤز میں اظہار خیال کر رہے تھے ان حملوں کی ذمہ داری دائش خورانسان کی طرف سے لیے جانے کے تناظر میں صدر بائیڈن نے کہا کہ اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں کہ اس تنظیم نے طالبان کے ساتھ کوئی ساز باز کی ہے جس کا اب افغانستان پر کنٹرول ہے صدر بائیڈن نے بتایا کہ انہوں نے فوجی کمانڈروں کو دائش کے اساسوں اس کے لیڈروں اور اس کے مرکزوں کو نشانہ بنانے کے منصوبے تیار کرنے کی ہدایت دے رکھی ہے ادھر وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس مہینے کی چودہ تاریخ سے اب تک افغانستان سے ایک لاکھ سے زیادہ افراد کو باہر لائے جا چکا ہے کل بارہ گھنٹے کے دوران کابل سے تقریباً ساڑھے سات ہزار افراد کو باہر لائے گیا وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنگر نے کہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن پارٹیاں سب افغانستان سے متعلق یقصہ نظریہ رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ تمام پارٹیاں افغانستان سے متعلق ایک مستحکم قومی پوزیشن رکھتی ہیں کل نئی دلی میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کو بریفنگ دینے کے بعد نامانگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب جے شنگر نے کہا کہ افغان عوام کے ساتھ دوستی بھارت کے لیے اہمیت رکھتی ہے وزیر موصوف نے کہا کہ افغانستان کے عوام کے ساتھ بھارت کی مضبوط اور مستحکم دوستی کی اکاسی اس ملک میں جاری بھارت کے پانچ سو سے زیادہ پروجیکٹوں سے ہوتی ہے ڈاکٹر جیشنکر نے کہا کہ افغانستان میں صورتحال بدستور نازک ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کی فوری تشویش اور کام لوگوں کو محفوظ طور پر باہر نکالنا اور افغان لوگوں کے لیے دوستی ہمارا طویل مدتی مفاد ہے میٹنگ کے دوران وزیر خارجہ نے موجودہ صورتحال میں بھارت کی ترجیحات کو جاگر کیا انہوں نے بھارتی شہریوں کو وہاں سے نکالنے سفارتی عملے کے تحفظ اور مشکل وقت میں افغانی شہریوں کی امداد کے بارے میں لیڈروں کو جانکاری فرہام کی میٹنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کانگریس کے سینئر لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے انہوں نے عوام اور ملک کے مفادات کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ میٹنگ کے دوران سبھی پارٹیوں کا یقصہ نظریہ تھا ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کلکینیا کے وزیر خارج ریشل امامو سے بھی فون پر بات کی دونوں نے افغانستان کی صورتحال سمیت یو این ایس سی ایجنڈے پر تبارلے خیال کیا ایک ٹویٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ ہماری دو طرفہ اور کثیر روخی ساجداری بدستور مضبوط ہے یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے وزیر حضرات نریندر سنگھ تومر نے کہا ہے کہ بھارت نے غزائی اجناس کے شعبے میں زبردست کامیابی حاصل کی ہے انہوں نے کہا کہ ملک کے کسانوں اور سائنسزانوں کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اگر بھارت دنیا میں مقابلہ کرے تو وہ تقریباً تمام اشیاء میں نمبر ایک ملک بن سکتا ہے جناب تومر نے یہ بات کسانوں کے لیے خوراک اور تغزیہ کی قومی مہم کا آغاز کرتے ہوئے کہی اس کا احتمام کل ذریعی تحقیق کی بھارتی کونسل نے کیا تھا بھارت نے قومی ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک اکسٹھ کروڑ سے زائد کوویڈ انیس سے بچاؤ کے ٹیکے لگا کر ایک نمائیہ کامیابی حاصل کی ہے کل تقریباً ارسٹھ لاکھ ٹیکے لگائے گئے ان میں سے چھالیس لاکھ افراد کے پہلی ڈوز اور تقریباً اکیس لاکھ کو ٹیکے کی دوسری ڈوز لگائی گئی مرکزی وزیر سہت منسوک مانویہ نے کہا کہ بھارت نے پچاس فیصد مستفیدین کو پہلا ٹیکہ لگا کر عدیم المثال کامیابی حاصل کی ہے ٹیکہ کاری مہم کے تیسرے مرحلے کے آغاز سے اب تک اٹھارہ سے چھوالیس برس کے تئیس کروڑ سے زیادہ افراد کو ٹیکے کی پہلی ڈوز اور دو کروڑ کو دوسری ڈوز لگائی جا چکی ہے مدھے پردیش میں ریاستی سرکار کی دو روزہ بڑی ٹیکہ کاری مہم کے دوران چالیس لاکھ سے زیادہ افراد کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے یہ مہم کل ختم ہو گئی جمہو کشمیر کے کشتوار زلے میں سیکیورٹی دستوں نے دہشتگرد تنظیم حضب المچاہدین کے دو دہشتگردوں کو گرفتار کیا ہے ہمارے جمہو کے نامانگار نے اطلاع دی ہے کہ خفیہ اطلاع ملنے پر تلاشی کی کارروائی کے دوران چطروں علاقے میں ان دونوں کو گرفتار کیا گیا پولیس کے مطابق ان دہشتگردوں کے قبضے سے بڑی تعداد میں ہتھیار اور گولی بارود بھی برامت کیا گیا یہ دونوں ہی سیکیورٹی فورسز کے بارے میں دہشتگردوں کو جانکاری فراہم کیا کرتے تھے اور چطروں علاقے میں دہشتگردانہ سرگرمی انجام دینے کی سازش تیار کر رہے تھے لوگ سبا کے سپیکر اوم برلا آج مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ میں لہے کے مقام پر پنچائے تیراج اداروں کو باختیار بنانے سے متعلق پارلیمانی رابطہ پروگرام کا افتتح کریں گے ہمارے نامانگار کا کہنا ہے کہ پروگرام حکمرانی کے اداروں کو مصبوط بنانے اور سب سے نچلی سطح پر منصوبہ بندی کی ایک منفرد پہل ہے لوگ سبا کے سپیکر اوم برلا آج لہ میں پنچائے تیراج اداروں کے لیے رابطہ کار اور آشنائی کے پروگرام کا افتتح کریں گے لوگ سبا سیکرٹریٹ کی جمہوریتوں کے لیے پارلیمانی تحقیق اور تربیتی ادارے پرائیڈ اس رابطہ کار پروگرام کا احتمام کر رہا ہے جس میں طریقہ کار اور عمل آوری کی زیادت بیداری کے ذریعے شرکت والی جمہوریت پر توجہ دی جائے گی لہے سے رمیق چندر کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے اس ہے نقتر صدر جمہوریہ رامنات کوویند نے کہا ہے کہ نئی تعلیمی پولیسی 21 سدی کی خواہشات اور ضروریات کے لیے آج کی نسل کو اہل بنانے میں قلیدی ثابت ہوگی صدر جمہوریہ کل شام لکھناؤ میں بابا صاحب بھیم راو امبیٹ کر یونیوارسٹی کے نوے تقسیم حسنات کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے جناب کوویند نے کہا کہ نئی تعلیمی پولیسی ملک کو تعلیم کے میدان میں سوپر پاور بنانے کے مقصد سے وضع کی گئی ہے اور یہ کسویں صدی کی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق ہے طالب علموں سے اپنے خطاب میں جناب رامنات کوویند نے کہا کہ تعلیم سماجی انصاف اور شخصی نشانومہ کے لیے انتہائی موثر وسیلہ ہے صدر جمہوریہ کل اپنے چار روزہ دورے پر اتر پردیش پہنچے تھے دورے کے دوران جناب کوویند لکھناؤں گورکپور اور ایودھیا میں کئی تیشدہ پروگراموں میں شرکت کریں گے پیشیک ریپورٹ اپنے اتر پردیش کے دورے کے دوسرے دن صدر جمہوریہ رامنات کوویند لکھناؤں میں کیپٹن منوچ کمار پانڈے سینک سکول کے ڈائمنڈ جبلی تقریب میں مہمانے خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے وہ اتر پردیش کے سابق وزیرعالہ ڈاکٹر سمپون آنند کے مجسمے کی نقاب کشائی کرنے کے ساتھ ہی لڑکیوں کے ہوسٹل کا سنگے بنیاد بھی رکھیں گے جناب کوویند اس موقع پر سابق وزیرعالہ سمپون آنند کی یاد میں ایک ہزار لوگوں کی گنجائش والے آڈیٹوریم کا افترضہ بھی کریں گے اتر پردیش کے سابق وزیرعالہ ڈاکٹر سمپون آنند نے انیس سو ساٹھ میں سینک سکول قائم کیا تھا ساتھ ہی یہ ملک کا ایسا واحد سینک سکول ہے جس کا انتظام ریاستی حکومت کے ہاتھ میں ہے صدر جمہوریہ آج شام سنجا گاندھی پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹوٹ آف میڈگل سائنسز لکھنو کے تقسیم اصنات کے چھبیس میں جلسے میں شرکت بھی کریں گے خبرنامے کے لیے لکھنو سے سوشیل چندرتیواری لیٹس میں ہیڈنگلی کے مقام پر بھارت کے ساتھ تیسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے آج تیسرے دن انگلینڈ اپنی پہلی ایننگز میں کل کے سکور آٹھ وکٹ پر چار سو تیس رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا انگلینڈ کو تین سو پیانتالیس رن کی سب قط پہلے ہی حاصل ہو چکی ہے بھارت کی پوری ٹیم میچ کے پہلے دن اپنی پہلی ایننگز میں صرف اٹھتر رن کے سکور پر آؤٹ ہو گئی تھی انگلینڈ کے کپتان جو روٹ نے ایک سو پیانسٹھ گیندوں پر ایک سو اکیس رن بنائے بھارت کی طرف سے محمد شامی سب سے کامیاب گیند باز رہے انہوں نے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ رویندر جڑے جا اور محمد سراج کو دو دو وکٹ ملے جسپرید بمرہ نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا پانچ ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں بھارت کو ایک سفر کی سب قط حاصل ہے بھارت نے دوسری ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کو ایک سو اکیابن رن سے قراری شکست دی تھی خبریں ہماری ویب سائٹ نیوز آن اے آئی آر سلیش اردو پر بھی دستیاب ہیں بھارت کے آئینے کے ساتھ ہیں حسین اختر شکریہ شبانہ راج دھانی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے وزیراعظم نیرندر موڈی کے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ ڈرون زابطوں سے اسٹارٹ اپ سیکٹر کو خصوصی فائدہ ہوگا جبکہ کئی اخباروں نے وزیر خارجہ جے شنکر کے اس بیان کو پہلی خبر کے طور پر شائع کیا ہے کہ افغانستان سے سبھی بھارتیوں کو واپس لانا حکومت کی ترجی آل پارٹی میٹنگ میں وزیر خارجہ نے افغانستان کے حالات سے آغا کیا میٹنگ میں افغانستان کی صورتحال پر بھارت کو تشویش کا اظہار کیا گیا کئی اخباروں نے کابل ہوای اڈے پر دھماکوں کی خبر کو بھی پہلی خبر بنایا ہے جس میں کئی افراد کے مارے جانے کی اطلاع ہے پرتاب نے ایمز کے ڈائریکٹر اور کوویڈ ایکسپرٹ ڈاکٹر رندیب گلریہ کے اس بیان کو نمائع کیا ہے کہ دیش میں کوویڈ کی تیسری لہر زیادہ اثر دار نہیں ہوگی جبکہ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ کورونا سے بچنے کے لیے دو ماہ اہم ماسک پہننا ضروری آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر افغانستان میں کابل ہوای اڈے کے باہر خودکش حملوں میں کم از کم ساٹھ عام شہری اور تیرہ امریکی فوجی مارے گئے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے اس حملے کے باوجود افغانستان سے امریکی شہریوں اور دیگر افراد کو باہر لانے کا عمل مکمل کرنے کا اہد کیا ہے بھارت نے کابل میں بم دھماکوں کی سخت مضمت کی ہے وزیر خارجہ نے سبھی پارٹیوں کی میٹنگ میں کہا کہ افغانستان سے بھارتی افراد کو واپس لانا سرکار کی اولین ترجی ہے وزیر ازارات نریندر سنگ تومر نے کہا ہے کہ بھارت کسانوں اور سائنسدانوں کی طاقت کے ساتھ دنیا میں سرکردہ رول ادا کر سکتا ہے بھارت نے پچاس فیصد سے زیادہ اہل افراد کو کوویٹ سے بچاؤ کا پہلہ ٹیکہ لگا کر ایک غیر معمولی سنگیمیل حاصل کیا ہے اور کرکٹ میں لیڈز میں بھارت کے ساتھ تیسرے ٹیسٹ کے آج تیسرے دن انگلینڈ اپنی پہلی اننگز میں آٹھ وکٹ پر چار سو تیس رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا